موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ وحمن الرحیم وانکہ الایام مینکم وصالحین من عبادکم انسان کی زندگی میں جو حلال و حرام ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو حلال و حرام وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے حلال و حرام کیا ہے اور ایک حلال و حرام وہ ہوتا ہے جو معاشرے نے اس کے لئے حلال و حرام کیا ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کے دیندار ہونے کا میعار یہ ہے کہ معاشرے کا کیا گیا حلال و حرام اللہ کی کیے گئے حلال و حرام سے کتنا زیادہ میل کھاتا ہے یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بھی خود حلال و حرام کرتا ہے جیسے اللہ حلال و حرام کرتا ہے اور اس کی بہت آسان سی مثال دینی ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوسری شادی کی مثال دوسری شادی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی جگہ کے انسان کے لئے حلال کی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں عملاً ظہر سی باتیں مسلمانوں کا معاشرہ ہے تو زبان سے تو یہ لوگ نہیں بولیں گے کہ دوسری شادی حرام ہے لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ معاشرے نے دوسری شادی کو انسانوں کے لئے حرام کیا ہوا ہے ایک مسلم معاشرے میں مسلمان کے لئے جو خواہش رکھتا ہو استطاعت رکھتا ہو بلکہ شاید اس کی ضرورت بھی ہو پھر بھی معاشرے کی طرف سے بالعموم صورتحال یہ ہے کہ اس کے لئے دوسری شادی حرام ہے تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے لیکن معاشرے نے حرام کر دیا ہے ان میں سے ایسا آدمی جس کی بیوی پچپن پچاس ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائے جائے قولن کو یہ نہیں بولے گا کہ اس کے لئے نکاح حرام ہے لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ایسے آدمی کے لئے نکاح کو حرام کیا ہوا ہے معاشرے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کرنا تو بہت دور کی بات ہے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک آدمی پچپن ساٹھ سال کی عمر میں جس کی بیوی وفات پا چکی ہو وہ نکاح کر لیں عجیب صورتحال یہ ہے کہ آدمی جوانی کی عمر میں جب اس کا نکاح کا اصل عمر ہوتی ہے اور شادی اس کی ہو جاتی ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو بیوی بولتی ہے میں مر جاؤں گی پھر کرنا تو پوری زندگی تو بیوی یہ بولتی رہتی ہے میں مر جاؤں گی پھر کرنا اب اگر ایسا ہو گیا کہ پیتالیس پچاس سال کی عمر میں واقعتاً بیوی مر گئی تو اب بیٹے شادی نہیں کرنے دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لئے شروع سے ہی حلال کیا ہوا تھا بلوگت کے بعد سے ہی کی وہ شادی کر لیں پر بیوی نے آنے کے بعد اس پر حرام کر دیا کہ جب تک میں زندہ تب تک نہیں کر سکتے تو اس نے اس وقت نہیں کیا بیوی کے حرام کرنے کی وجہ سے اور بیوی کی موت ہو گئی اور اس کے بعد آدمی کرنا چاہتا ہے پچاس پچپن سال کی عمر میں تو بچے اس کو نہیں کرنے دیتے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حلال کرتا ہے یا کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں بہت سارا خیر ہوتا ہے اللہ کے حلال کیوی چیز کو معاشرہ جب حرام کر دیتا ہے تو اس کے پھر بہت سارے نقصانات پیدا ہوتے ہیں زیادہ عمر میں اگر آدمی شادی کرنا چاہتا ہے اس کی بیوی اگر مر چکی ہے تو اس کو جو ہمارے معاشرے نے عملان حرام کر دیا اس کے بہت سارے نقصانات معاشرے کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ نے ناصری فلال کیا بلکہ سمجھ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ اللہ نے فرمایا تم میں سے جو بنکاح ہے ان کا نکاح کرا دو عام طور پر تو مفسرین نے آیامہ کی تفسیر میں یہی کہا کہ یہاں عورتیں مراد ہیں لیکن کچھ مفسرین ایسے بھی جنہوں نے کہا کہ آیامہ سے مرد اور عورت دونوں مراد ہیں معاشرے میں جو لوگ شادی کے لائق ہیں ان کی شادی کراؤ اسلامی معاشرے کے اندر کوئی بھی ایسا شخص چاہے عورت ہو یا مرد جو نکاح کے لائق ہے اس کا بغیر نکاح کے بیٹھا رہنا عیب سمجھ گیا ہے برائی سمجھی گئی ہے اور اس کا تصور ہی نہیں ہے دین کے اندر کی ایک آدمی شادی کے لائق ہے خاص طور پر مرد اور وہ بغیر نکاح کے بیٹھا رہے ہیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے صحابہ اکرام کیا تصور نہیں تھا اگر میرے پاس زندگی میں ایک دن بچاؤ مجھے معلوم ہو کہ کل میری موت ہونے والی ایک دن میرے پاس ہے اور اس دن میرے پاس میری بیوی نہیں رہ جائے میں ایک دن کے لئے نکاح کر لوں گا ایک دن کے لئے یہ نہیں بیٹھوں گا شادید ابن عوض کی ایک روایت ہے سند کا مجھے اندر مصنف ابن عوض شہبہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑے ہو جو کہتے شادید ابن عوض آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی اور وہ کہتے تھے زوجونی زوجونی میرا نکاح کرا دو میرا نکاح کرا دو میرے خلیل نے مجھ کو وسیعت کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں نہ ملوں کہ میری بیوی نہ ہو میں عذب حالت میں نہ ملوں عذب کس کو بولتے ہیں ہمارے اردو میں ایک بڑا ایسا لفظ بولا جاتا ہے جو سننے میں بڑا قریح معلوم ہوتا ہے لیکن میں مجبوراً اس کو بیان کر رہا ہوں ہمارے ہاں اردو میں رنڈوہ بولتے ہیں اس کا عربی اگر صحیح ترجمہ کریں گے عذب کا تو اس کا ترجمہ یہی ہوگا وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ صحیح اس حالت میں نہیں ملنا چاہتا ہوں کہ میری کوئی بیوی نہ ہو عیب سمجھتے تھے اس کو اور ہمارے معاشرے نے عملن جو ہے حرام کر کے رکھا ہوا ہے آدمی حمد نہیں کر پاتا یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی حرار کیوئی چیز کبھی بیوی نے حرام کر کے رکھیوئی ہے اور بچوں نے کیوں حرام کیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو خوف ہوتا ہے کہ اببہ 45-55 سال کی ہو گئے ہیں شادی کر لیں گے بیوی آ جائے گی تو جو اببہ کی پوراپٹی ہے اس میں اس کا حصہ بن جائے گا بچے جو ہیں وہ کسی اچھی نیت سے یا اپنی ماں کی محبت میں باپ پر حرام نہیں کرتے نہیں کہا بچوں کا خیال ہی ہوتا ہے کہ اببہ کی پوراپٹی زندگی پر کی بنای ہوئی ہے 50-55 سال ان کی عمری کتنی رہ گئی اگر کوئی بیوی آ جائے گی تو یہ جو پوراپٹی اس میں اس کا حصہ بھی لے کر کے چلی جائے گی تو بھائی آدمی کماتا کس کے لیے ہے آدمی اپنے نے نہیں کماتا اگر وہ شادی کر لے اس کی بیوی کو اس کا حصہ مل جائے تو کیا شادی کرنا اس کا حق نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے نے انسان کے اپنے حقوق چھین کر کے رکھے ہوئے جہاں بیوی شہر پر غالی بجاتی تو بیوی ایک چھین لیتی ہے بچے غالب آ جاتے ہیں باپ پر تو باپ کا حق چھین لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شادیاں پچاس سال کے بعد ہی ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پچاس سال کے ہو گئے اس کے بعد ہی ساری شادیاں ہوئیں نا چالیس سال پہ اللہ کے نبی کو نبوت ملی دس سال تک حضرت خدیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی دس نووی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا باقی جتنی شادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سب کی سب پچاس ہی عمر کے بعد کی ہیں ان میں کماری بھی تھی ان میں متعلقہ بھی تھی ان میں بیوہ بھی تھی اللہ کے نبی نے بہت ساری شادیاں کی سب تقریبا جس کو ہمارے یہاں پہ بڑھاپی کی عمر کہا جاتا ہے پچاس کے بعد سب شادیاں اللہ کے نبی نے پچاس کے بعد کی ہیں اور ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جنسی ضرورت بھی ہوتی ہے آدمی جو ہے وہ ساٹھ سال پیساٹھ سال ستر سال کا بھی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ جنسی خواہشات اس کی باقی رہتی ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کی بہت سارے بڑھے لوگ بدکاری کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں آپ اخباروں میں نہیں آتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ریپ کے کیسز ہوتے ہیں پچاس ساٹھ ستر سال کی لوگ ریپ کر دیتے ہیں چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ میں معصوم لڑکیوں کے ساتھ میں تو انسان کی ایک تو جنسی ضرورت ہے وہ ہوتی ہے کسی نہ کسی درجی میں اور جنسی ضرورت نہ بھی ہو تو بویوی شریف جنسی ضرورت کی تسکین کا سامان نہیں ہوتی ہے بعض مرتبہ تو انسان کو جنسی ضرورت سے زیادہ ذہنی ضرورت ہوتی ہے عورت کی نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے بڑھاپے میں آدمی زیادہ تنہائی محسوس کرتا ہے جوانی تو آدمی کی محنت میں کوشش میں کاروبار میں دوستوں میں گزر جاتی ہے بڑھاپے میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے اس کے پاس زندگی گزارنے کے لئے کوئی مصروفیات نہیں ہے کہیں کاروبار نہیں کرنا کہیں جوب نہیں کرنا دوستوں خالقہ نہیں رہ گیا ہے وہ بہت تنہا ہو جاتا ہے خاص طور پر مرد عورتیں بعد مرتبہ دیکھئے عورت کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عورت عام طور پر اپنے گھر میں پوتے پوتیوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بہووں کے ساتھ بہت گھل مل جاتی ہے اس کو اتنی تنہائی محسوس نہیں ہوتی لیکن آدمی جب بڑھا ہو جاتا ہے وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے زندگی کی مصروفیاتیں ختم ہو گئی ہیں اب بہو اس سے کتنا قریب ہو پائے گی بیٹے کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا ہے اپنے باپ کے لئے پوتے پوتے اپنا الگ مصروف ہوتے مرد بڑھاپے میں بہت زیادہ تنہا ہو جاتا ہے اس لئے اس کو کسی ساتھی کی درد باتنے والے کی خوشیہ باتنے والوں کی ساتھ رہنے بات کرنے والوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے میں نے بعض اخباروں میں پڑھا کی یورپ میں جو اول ڈیجز ہوم ہوتے ہیں وہاں پر لوگ جو ہیں اخبار میں اشتہار دیتے ہیں کہ ہم اتنا اتنا ڈالر دیں گے کچھ لوگ ہم کو چاہیے جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے اتنا گھنٹہ بات کریں اخبار میں اشتہار پیسہ ہے ان کے پاس لیکن بیٹھ کے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے تو وہ اتنی تنہائی محسوس کرتے ہیں کہ وہ پیسہ دے کر کے لوگوں کو بلا دیں گے کوئی آئے بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں اتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں لوگ بڑھے باپ کو بھی ضرورت ہوتی ہے ایک تو آپ بچہ خود جو اس نے سلوک کا تقاضہ ہے وہ خود نہیں باپ آتا ہمارے یہاں بچے کیا سمجھتے ہیں باپ کو پیسہ دے دیا اس کی ضرورت پوری اور ہی کافی ہے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے بات چیت کرنا ہے اس کا غم سننا ہے اس کے خوشیوں میں شریک کرنا ہے اس کو اس کے ساتھ رہنا ہے وقت نہیں دیتا بیٹا خود تو دیتا بھی نہیں ہے دوسرا کی وہ شادی کرا دے بھئی اپنے باپ کی شادی خود کرا دو خود جو ہے اس کے ساتھ ٹائم نہیں دے سکتے ہو تو اس کی شادی کرا دو کم سے کم کوئی اس کا ہمسفر ہو اور پھر ذہنی خواہش کے بعد تیسری چیز جسمانی خدمات بھی ہوتی ہیں آدمی بڑھا ہو گئے وہ بہت ساری چیزوں کے لیے مرد جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی بیوی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے ہم میں سے ہر آدمی جو شادی شدہ ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا کتنا ڈیپینڈنس عورتوں پر ہوتا ہے بیوی کی ضرورت آدمی خدمت کے لیے محسوس کرتا ہے بہت سارے معاملات میں اس کا کپڑا دھونا کپڑے سلنا تیل لگانا سر دمانا پیر دمانا کتنی ساری خدمت ہیں تو جی بیوی کرتی ہے اب جو آدمی جس کی پیسٹ ستر سال کی پچاس سال کی عمر میں اس کی بیوی چلی گئی ہے تو اس کی خدمت کون کرے گا بہوے کر پائیں گی آج کے زمانی کی بہوے شعوروں کی خدمت کر لیے ہی بہت ہیں سسر کی خدمت تو بہت دور کی بات ہوتی ہے تو یہ سارے مسائل ہیں اور یہ مسائل حل نہیں ہوں گے کیوں نہیں حل ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حلال کی ہوئے کو حرام کر کے رکھا ہے عملا میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ساٹھ پیسٹ سال کی عمر میں اگر شادی کا تقاضی کر دے تو لوگ مزاق اڑھانا شروع کر دیتے ہیں اس کا لوگ مطلب اس کو شہوت پرست اور جنس پرست کیا کیا سمجھنے لگتے ہیں بھئی وہ اس کا حق ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حق آپ نہیں چھین سکتے ہیں اللہ نے جو حق دیا ہے ساری دنیا مل کر کہ اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو حرام نہیں کر سکتی ہے یہ مزاج ختم کرنے کی ضرورت ہے یعنی بے دین آدمی جو ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ کی نا وہ سماج کا حلال و حرام مانتے ہیں اللہ کا حلال و حرام مانتے ہیں دین دار آدمی بیشارت دونوں جو غفت جاتے ہیں اس کو اللہ کا حلال و حرام کا خیال لگنے تو وہ بدکاری زناگاری بھی نہیں کر سکتا ہے اور معاشرے کا حلال و حرام بھی اس کو لے کر کے چلنے ہیں تو میں نے دیکھا ہی کہ اچھے خاصے دین دار کنانوں میں لڑکے جو ہیں وہ مخالف ہو جاتے ہیں اگر باپ شادی کرنا چاہے اگر آپ سچے والدین کی خدمت گزار ہیں اور خیرخواں ہیں تو آگے بڑھ کر خود اپنے اببہ کی شادی کرنا دیجئے اس میں بہت سارا خیرتون عورتوں کے لئے بھی ہے کہ بہت ساری عورتیں بھی ایسی ہیں بیوہ ہیں متلکہ ہیں زیادہ عمر کی ہیں اپاہیج ہیں ان کو سہاری کی ضرورت ہے اب ہمارے پاس سہارہ دینے کے لئے کیا ہے کرلا میں ہی کوئی عورت اگر بیوہ ہو جائے اس کے چار بچے ہو آپ کے پاس کوئی ایسا بیت المال ہے جو پورا اس کا سہارہ لے سکے کرلا کے اندر بیوہ عورت کے سہارہ کیا تھا مطلب وہ چلی اس کی جنسی خواہش نہیں کم سے کم اس کی ضرورتیں دو اور اس کی عتیم بچوں کی ضرورتیں ایسی بہت سارے لوگ ہیں وہ آشرے کے اندر بوڑھے ہو چکے ہیں ان کو ضرورت ہے کسی خدمت گزار کی کسی بیوہ عورت کی ان سے شادی کرا دے اس بوڑھے آدمی کا مال اس بیوہ عورت اور بچوں کی کام آ جائے اور یہ بیوہ عورت تو اس بوڑھے آدمی کے کام آ جائے ذرا سا ذہن بنائیں گے تو بہت سارے رشتے مل جائیں ایسے جہاں دونوں طرف سے دونوں کا کام بن جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اسی لئے حلال کی ہیں یہ معاشرے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس لئے حلال کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حلال کیوئی چیزوں کو حرام کرنے کا مزاج نہ بنائیں بس اتنی سی بات تھی جو کہنی تھی اور ایسی باتیں کہنے کے لئے بڑی حمد چاہیے ہوتی ہے یعنی ہمارے معاشرے میں جس طرح کا اسٹیڈیو ٹائپ مزاج بنا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مطلب بولنے میں میں سوچتا ہوں کہ اتنی مشکل لگتی ہے مجھ کو تو جو آدمی کرنا چاہتا ہوں اس کو کتنی مشکل پیش آتی ہوگی بہرحال ہمارا تو کام ہی ہے کہ ہم بولتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے بولتے رہیں لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے اگر کسی کو برا لگتا ہے کہ مخالفت کرتا ہے تو ہمارے لئے اور سواب میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہمتہ فرمائے اور صحیح اسلامی بنیادوں پر اپنے معاشرے کو کھڑا کرنے کہ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے واقر و دعوان اللہ تعالیٰ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ